تو ہم لوگ ایک نئی سینف کو شروع کر چکے ہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں گزل اس کے بارے میں ہم لوگ انہیں کل جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ گزل کیا ہوتی ہے گزل کا فن کیا ہے اور گزل کا آغاز کیسے ہوا کوئی بچے بتا سکتا ہے گزل جو ہے وہ کس قبیلے نے شروع کی تھی گزل کس قبیلے نے شروع کی تھی گزل کس قبیلے نے شروع کی تھی سبا محمود فرحہ وکیل نازیہ بتائیں گزل کس قبیلے نے شروع کی تھی میں نے کل ہی لکھوایا ہے ارہ بیٹا لکھوایا تو تھا ازری قبیلے نے شروع کی تھی اور کہاں سے شروع کی تھی عرب سے شروع کی تھی بیٹا یہ تو بہت غلط بات ہے آپ لوگوں کی کہ جب آپ کو سمجھائے جائے اور آپ اس کا جواب نہ دے پائیں دیکھو اگزیم میں کوشن نہ ہو کب گصہ آتا ہے ماننے کے چلیے کہ میں نے آپ کو نہیں پڑھائے کوئی چیز میں نے آپ کو نہیں سمجھائی اور وہ اگزیم میں آ گئی اور آپ سے غلط ہو گئی تو اس پہ گصہ نہیں آیا کیونکہ نہ تو میں نے آپ کو پڑھائی اور نہ ہی آپ نے پڑھائی وہ اگزیم میں آ گئی لیکن جو اگزیم میں آئی اور وہ میں نے پڑھائی بھی جو اگزیم میں آئی اور میں نے پڑھائی بھی اور پھر بھی آپ لوگ غلط کر کے آ گئے تو پھر گصہ آنا بلکل لازمی ہے تو اس لئے اگر کلاس آپ لوگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے کلاس کا ریویزن مست ہے ڈیلی کے ڈیلی اور میں نے بتا بھی رکھے آپ لوگوں کو کہ کیسے اس کے نوٹس آپ کو بنانے ہیں کیسے اس سے جو ہے وہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے بیٹا میرے صرف پڑھانے سے سیلیکشن نہیں ہوگا آپ کا کبھی آپ لوگ سوچ رہے کہ میرے پاس کوئی جڑی بوٹی ہے یا کوئی جادو کی چھڑی ہے میں گھوماؤں گا آپ کے صرفے اور آپ کے بدھی میں گھج جائے گا میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بیٹا دیکھو یہ وہ منزل ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے یہاں میں ہوں آپ کے ساتھ اور یہ بہت طویل راستہ ہے کیونکہ میں اس پہ یہاں تک پہنچ چکا ہوں کیسے پہنچا ہوں بس وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن چلنا جو ہے وہ آپ کو ہی ہے ایک ایک قطع اور میں نے بتایا ابھی تار پہلی کلاس میں ہی آپ لوگوں کو کہ ذرا بھی لاپروہی مت بڑھنا میں تو دو کی جنگے آپ ڈائے ہو جائیں گے اب آپ کے ہاتھ میں ہیں میں دو پہ ہمیشہ کھڑا ہوں آپ لوگ ہمیشہ ڈائے کی سوچ رہے ہیں تو دو پہ زیادہ فوکس کریں ڈائے کو چھوڑ دیں چلے پھر آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ شروع کریں گے گزل سے کل ہم نے گزل کا آغاز ارتکہ اور فن پڑھ لیا تھا اور آج ہم لوگ گزل کے متعلق گزل کے متعلق کچھ مشہور نظریات پڑھیں گے کیونکہ گزل اردو شائری کی سب سے قدیم سنف جو ہے وہ مانی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہ جتنی مشہور و مقبول ہے اتنی بھی کیا ہے یہ بدنام ہے اسی لئے گزل کے تعلق سے جو سب سے زیادہ ہمیں نظریہ ملتا ہے وہ ملتا ہے رشید احمد صدیقی کا اور اس میں سے ایک سوال آنا بالکل لازمی ہے ہنڈر پروسنٹ تو ان کا ایک کول ہے جو بڑا مشہور ہے گزل اردو شائری کی عابرو ہے گزل اردو شائری کی عابرو ہے یہ ان کا کول ہے اس لئے کے علاوہ ایک کول ہے گزل جتنی بدنام ہے گزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی اتنی ہی مجھے عجیز ہے اتنی ہی مجھے عجیز ہے یہ بھی کول کس کا ہے رشید احمد صدیقی کا والیکم سلام فریدہ گزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عجیز ہے اس کے بعد نیچ لکھ لیجیے گا رشید احمد صدیقی کا ہی کول ہے شائری کا نام آتے ہی شائری کا نام آتے ہی شائری کا نام آتے ہی میرا ذہن شائری کا نام آتے ہی میرا ذہن گزل کی طرف گزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے شائری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف معال ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس ہے غزل کو میں فن نہیں اردو شائری کی عبرو سمجھتا ہوں غزل کو میں فن نہیں اردو شائری کی عبرو سمجھتا ہوں یہ بھی کس کا کول ہے یہ بھی رشید احمد صدیقی کا کول ہے اس کے بعد غزل شاعری نہیں غزل شاعری نہیں غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے اسے کے بعد اگلا کول رشید احمد صدیقی کا ہی کول ہے اور وہ ہے ہماری تہذیب ہماری تحزیب ہماری تحزیب غزل میں ہماری تحزیب غزل میں اور غزل غزل ہماری تحزیب میں ڈھلی ہے ہماری تحزیب غزل میں اور غزل ہماری تحزیب میں ڈھلی ہے ایک بچہ کہہ رہا ہے سر یہ سب ہمیں یاد کیسے ہوگا بیٹا ابھی بتایا نا آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی ریویزن کرنا ہوگا یاد ہو جائیں گے غزل ہماری تحزیم میں ڈھلی ہے کوئی اس کا شوٹ کٹ نہیں ہے کوئی اس کی ٹرک نہیں ہے یہ تو آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے ان کی لئے وہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا جہاں وہ آپ کے لئے فائدہ مت ہوگا اس کے بعد شائری شائری زیور شائری زیور شائری زیور کی مہتاز شائری زیور کی مہتاز ہے اور شائری زیور کی مہتاز ہے اور زیور گزل کا مہتاز ہے غزل کا مہتاز ہے شائری زیور کی مہتاز ہے اور زیور غزل کا مہتاز ہے یہ سارے قول کس کا ہیں رشید احمد صدیقی کے ہیں غزل کی حوالے سے یا گزل کی مقبولیت کی حوالے سے اس کے بعد نیاز لکھ لیجئے گا فراق گورکپوری ان سے ایک دوڑا سوال جو اگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فراق گورکپوری کو کونسا آوارڈ ملا فراق گورکپوری کو سب سے پہلے کونسا آوارڈ ملا اگزام میں موسٹ امپورٹنٹ رہتا ہے تو یاد رکھ لینا گیان پیٹ پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کم ملا 1969 میں ان کے ایک تصنیف کے گلے نگمہ اس کے لیے یاد رکھ لینا اگزام میں جو ہے وہ اکثر سوال آہی جاتا ہے اور اب تک کتنے گیان پیٹ مل چکے ہیں 2024 تک کتنے گیان پیٹ آوارڈ مل چکے ہیں اردو میں بلکل وکیل انساری اور سبا نے بتایا ہے چار سباس پہلا فراق کو ہے دوسرا قررت الین حدر کو ہے تیسرا علی سردار جعفری کو ہے اور چوتا شہریار کو ہے یہ چار لوگوں کو جو ہے وہ گیاں پیٹ ملا ہے جب میں آپ کو پروسکار پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں میں آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہاں پہ فراق بورک بورک کا قول ہے غزل مختلف فولوں کی مالا ہے غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے غزل مختلی پھولوں کی مالا ہے یہ فراق گوراپوری کا قول ہے اس کے بعد غزل شائری نہیں غزل شائری نہیں اتر شائری ہے اتر شائری ہے غزل شائری نہیں اتر شائری ہے یہ بھی کس کا قول ہے فراق گوراپوری کا اس کے بعد غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے گزل ایک انتہاؤ کا ایک سلسلہ ہے گزل ایک انتہاؤ کا سلسلہ ہے یہ بھی کس کا کول ہے فراہ گورہ پوری کا اس کے بعد نیچ لکھ لی جگہ اور اللہ میں شبلی نومانی اللہ میں شبلی نومانی ٹھیک ہے اللہ میں شبلی نومانی جو ہے وہ مشرقی عدب کے دل دادت ہے دل دادتا یعنی کہ ان کو مشرقی عدب پسند تھا اور انہوں نے ہی اردو عدب میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی کب ڈالی نائنٹین زیرو سیون میں انیس سو سات میں ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے مواز آنے حنیس و دبیر اور تقابلی کا مطلب ہوتا ہے تلنا کرنا یا کمپیریزن کرنا تو اس میں دو لوگوں کے بیچ میں بیان ہوا ہے انیس کی میں اور دبیر میں جس میں اولیت کس کو دی ہے انیس کو دی ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی سمری ہے آپ نوں گیاد لکھ لی دے گا ٹیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اللہ ما شبین ممانی کا قول ہمارے لیے اگزیم کے حوالے سے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی قول دیا ہے اور وہ دیا ہے انہوں نے اللہ ما شبین ممانی ہے غزل کا خمیر عشق و محبت 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 ہے اس کے بعد نیش دکھ لیجئے گا آل احمد سرور آل احمد سرور انہوں نے کہا ہے غزل بڑی کافر غزل بڑی کافر غزل بڑی کافر سنف سخن ہے اس کے بعد ایک اور کول ہے ان کا غزل کے حوالے سے غزل نقاب پوش غزل نقاب پوش آرٹ ہے غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر کل ہو اللہ کل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے لکھنے کا آرٹ ہے یعنی کہ کم الفاظ میں بڑی بات کہنا کیا کہلاتا ہے آرٹ کہلاتا ہے چاول پر کل ہو اللہ لکھنا بھی کیا ہے ایک آرٹ ہے تو آل احمد سرور نے کہا ہے غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر کل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے یہ کس کا کول ہے یہ ہے آل احمد سرور کا اس کے بعد نیکسٹ ہے کلی مددین احمد دیکھیں تنقید میں اہم کتاب ہے کلی مددین احمد کی بہت ساری لیکن جس بھی تصنیف میں ایک آ جائے نائنٹی پرسنٹ وہ کس کی ہوتی ہے کلی مددین کی احمد کی ہوتی ہے کیونکہ آل احمد سرور کلی مددین احمد اور احتسام حسین ان کی جا ہم تنقید پڑھتے ہیں تو ان کی کتابیں ایک جیسی رکھتے ہیں تو کلی مددین کی تصنیف میں ایک آپ کو زیادہ ملے گا ہے جیسے اردو شائری پر ایک نظر اردو شائری پر ایک نظر تو ایک آ گیا انیس ایک مطالہ تو ایک آ گیا اکبال ایک مطالہ تو ایک آ گیا اردو شائری کی ایک نظر تو یہاں پر ایک آ گیا تو زیادہ تلسل نائنٹی پرسنٹ ان کی تصنیف میں کیا ہے ایک آتا ہے جیسے جوش ملیہ آبادی جہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کے جتنے بھی شیری مجموع ہیں صرف ایک کو چھوڑ کے روح ادب کو چھوڑ کے جو ان کا پہلا شیری مجموع ہے جتنے بھی شیری مجموع ہیں سب میں بیچ میں واو آتا ہے جیسے گورو فکر شولا و شبنو فکر و نسات اسی طرح سے سب میں بیچ میں واو ملے گا ہنڈر پرسنٹ جوش ملیہ آبادی جہاں تو یہ کچھ کی ورڈ ہوتے ہیں جس سے آپ کو ایک زیادہ میں یاد رہ سکتے ہیں جوش کا روح ادب ہے پہلا جو شیری مجموع ہے ٹھیک ہے چلیف ہے تو بات کرتے ہیں کلیم الدین احمد کی ان کی ایک تصنیف ہے اردو شائری پر ایک نظر اگزام میں بہت پوچھا جاتا ہے اور اسی میں ہی اردو شائری پر ایک نظر میں ان کا کول ہے جو بڑا مشہور ہے غزل نیم وحشی سنف شائری ہے غزل نیم وحشی سنف شائری ہے اور یہ بات انہوں نے اسی میں کہی ہے اردو شائری پر ایک نظر اردو شائری پر ایک نظر ٹھیک ہے یہ ہوئے ان کی غزل کے تعلق سے کچھ اہم نظریان لیکن انہوں نے جہاں وہ تعریف کی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اردو عدم میں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ہمارے پاس الطافشان حالی کا انہوں نے اردو تنقید کی بنیاد ڈالی اردو عدم میں اور کونسی تصنیف سے جس کا نام ہے مقدمہ شیرو شائری مقدمہ شیرو شائری یہ اردو تنقید کا کیا کہا جاتا ہے بوتی کا کہا جاتا ہے اردو تنقید کا بوتی کا کہا جاتا ہے حالانکہ بوتی کا جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے عرستو کی تصنیف ہے جب ہم لوگ تنقید پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو بوتی کا کس کی تصنیف ہے عرستو کی لیکن اردو کا بوتی کا کس کو کہا جاتا ہے مقدمہ شیرو شائری کو کہا جاتا ہے جو التا فشان حالی کی تصنیف ہے کب لکھی گئی ہے اٹھارہ سو تیرانڈ میں کتنے ابواپ کتنے حصوں پر مستمیل ہیں دو حصوں پر مستمیل ہیں اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ بتائیے مقدم شہر و شائری پر کتنے اسناف پر بحث کی گئی گئی کتنے اسناف پر بحث کی گئی گئی موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے کتنے اسناف پر یا کتنے سنف پر بحث کی گئی گئی بتائیے آپ لو آرسو رزوی آفرین مولا فردوس بلکل سر کلاس کب سے سٹارٹ ہوئی بیٹا کلاس کا ٹائمی صبح ہے آٹھ بج بتائیے آپ لو کتنے اسناف پر بحث کی گئی ہے آپ لوگ سب گریجویشن کر کے آئے ہیں ماسٹرز کر کے آئے ہیں کوئی نیٹ جیار آف کوالیفائن کر کے آیا ہے کوئی بیڈ کر کے آیا ہے یہ تو بہت آسان سا سوال ہے کہ مقدم شہر و شائری پر کتنے اسناف پر بحث کی گئی ہے اوپشن دوں آپ لوگ کو اوپشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ ہاں ٹھیک ہے ویسے جواب دے دیا ہے وکیل انساری نے جواب دے دیا ہے ویڑی بڑی شاہب بار کتنے اسناف پر بحث کی گئی ہے چار اسناف پر بحث کی گئی ہے چار اور چاروں ہی کون کون سی ہے گزل قصیدہ مسنوی اور مرسیہ ان چار اسناف پر بحث کی گئی ہے مقدم شہر و شائری اور جس پر جواب انہوں نے غزل پر اور قصیدے پر زیادہ اعتراض جواب جتایا ہے اسی لئے کیا کہا ہے انہوں نے غزل اور قصیدہ دونوں ہی غزل اور قصیدہ شائری کی ناپاک دفتر ہیں ناپاک دفتر ہیں گزل اور قصیدہ شائری کی ناپاک دفتر ہیں یہ بار علطاف حسین حالی نے مقدم شعر شائری میں کہی ہے اسی کے علاوہ اسی میں کہا ہے اسی قول کو اور تھوڑا سا آگے پڑتے ہیں گزل اور قصیدہ شائری کی ناپاک دفتر ہیں اور افونیت اور افونت میں سنڈاز سے سنڈاز سے سنڈاز سے بھی سنڈاز سے بھی سنڈاز سے بھی بتر ہیں یعنی کہ بردموں میں سنڈاز کہتا ہے واشرون کو مراتھی میں قصیدہ گزل اور دو شائری کی ناپاک دفتر ہیں اور افونت میں سنڈاز سے بھی بتر ہیں یہ بات حضورہ 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 ح گنجائش ہے اور قصیدے کے حوالے سے ہی کہا ہے زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرسیہ کہتے ہیں اسی تصریف میں کہا ہے قصیدہ قصیدہ جو ہے وہ زندوں کی تعریف ہے اور مردوں کی تعریف کو مرسیہ کہتے ہیں لیکن ان چاروں میں ایک دو تین اور چار ان چاروں میں جو سب سے کار آمد سنف ہیں وہ کس کو بتائیے مسلمی کو بتائیے سب سے کار آمد سنف سب سے کار آمد سنف الطاف حسین حالی نے مسنوی کو بتائیا اس کے علاوہ مرسیہ کو تہذیب کی سنف بتایا ہے تہذیب کی سنف یعنی کہ اس سے ہم لوگ تہذیب سیکھ سکتے ہیں مرسیہ کی کیونکہ یہ کس سے مراد ہے واقعہ کربلا سے واقعہ کربلا سے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اردو گزر کے حوالے سے ایک کو جو بڑا مشہور ہے اور جو one of the favorite ہے میرا تو ہے باقی آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے عظمت اللہ خانکا عظمت اللہ خانکا یہ والا جو کول ہے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے سب کو پتا ہوگا بیسے تو غزل کی غردن غزل کی غردن بے تکلف غزل کی غردن بے تکلف مار دینی چاہیے یا اڑا دینی چاہیے مار دینی چاہیے غزل کی غردن بے تکلف مار دینی چاہیے یا اڑا دینی چاہیے یہ ہے عظمت اللہ خانکا کول تو اسی حساب صاحب کے جو یہ ہم نے گزل کے حوالے سے لکھیں یہ ایک کول ہے اور اسی میں سے جواب کا ایک نئے ضرور آتا ہے خاص طور پر رشید احمد صدیقی کا آپ سجھ جائے گا پوچھا جائے گا اگزیم کی حوالے سے اسی کے ہی پر ایک بات اور ہوتی ہے اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے جدید گزل کے جدید گزل کے اناثر عربہ کون کون ہے جدید گزل کے اناثر عربہ 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 جو بنا ہے وہ بنا ہے مربع سے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل مخمص مخمص اور ایک بتایا تھا مصدس عربہ کہتے ہیں چار مصرو والی نظم کو مخمص کہتے ہیں پانچ مصرو والی نظم کو اور مصدس کہتے ہیں چھ مصرو والی نظم کو یا غزل کو تو جدید اردو غزل کے اناثر عربہ کتنے ہیں چار ہیں وکیل انساری نے صحیح جواب جے دیا ہے اب وہ چار کون کون سے ہیں ان کے نام آپ لوگ لکھ لیجئے گا پہلا آتا ہے ازگر گونڈوی دوسرا آتا ہے جگر مرادہ بادی اور تیسرا آتا ہے فانی بداجونی اور چھوٹا آتا ہے ہمارا حسرت مہانی ازگر جگر فانی اور حسرت بلکل سبا نے صحیح بتایا ازگر جگر فانی اور حسرت اچھا ان میں سے دو لوگ سادو بھائی ہیں کوئی بتا سکتا ہے سادو بھائی کون کون سے ہیں ان دونوں میں دو سادو بھائی ہیں جنہوں نے تین تین شادیہ بھی کی ہیں بلکل آنسر ہو جائے گا ازگر اور جگر ازگر اور جگر جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں سادو بھائی ہیں تو یہ گزل کے مطالق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے کیا کر لی چاہے ہم بات کرے آغاز کے تعلق سے چاہے ہم بات کرے فن کے اعتبار سے چاہے ہم بات کرے اس کے مختلف نصریات سے اور جو ہمارا اگلا سٹیپ آتا ہے وہ اگلا سٹیپ آتا ہے ہمارا گزل گو اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اردو کا یا اردو کے پہلے اردو کے پہلے با قائدہ گزل گو کون ہے گزل گو کون ہے ٹھیک ہے اردو کے پہلے با قائدہ گزل گو کون ہے تو انصر آپ لوگوں نے بتایا تھا ولی ڈکھنی کیا بتایا تھا ولی ڈکھنی حالکہ یہاں پہ تین سوال تھے پہلا کہ گزل کا پہلا شاعر کون ہے پہلا شاعر تو آپ کو بتایا تھا میں نے امیر خسرو لیکن امیر خسرو نے بھی اپنے سے پہلے ایک گزل کو کا نام بتایا تھا وہ تھا مسعود سعاد سلمان لیکن اس کی کوئی تصنیف نہیں ملتی اس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا اس لیے ہم لوگ امیر خسرو کو مان لیتے ہیں ان کی ایک تصنیف بھی آپ کو لکھوائی تھی غردتو کمال اور اسی میں جو ہے وہ گزل کا پہلا شیر تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا زہالِ مسکن والا اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ گزل کا پہلا صاحبِ دیوان شاعر کون تھا تو محمد قلی قطب شاہ تھا آپ کے نصاب میں محمد قلی قطب شاہ ہے لیکن ہم اس کو گزل کے پشنظر میں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں قطب شاہی دور میں جہاں ہم لوگ قطب شاہی دور پڑھیں گے وہاں پر اس کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے گزل میں نہیں ہے اور اسی لئے محمد قلی قطب شاہ کو وہاں پڑھتے ہیں اور محمد قلی قطب شاہ نے اپنے دور میں محمد قلی قطب شاہ نے اپنے دور میں سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا ہے سترہ اور سترہ کون کون سے ہے میں آپ کو سترہ کے سترے لکھوا ہوں گا جہاں محمد قلی قطب شاہ کو پڑھیں گے یعنی کہ ایک بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے اگزائم میں اب جیسے بچہ گرہ سر یاد کیسے ہوں گے بیٹا یاد کرنے کے لیے ایک یہ چیز ہے اور وہ ہے اس کا مشک جتنا آپ مشک کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کبھی کبھی اگزائم میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ اوپشن دیکھتے ہیں اے بی سی اور ڈی تو آپ کو خودی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کیا ہوگا ٹھیک چلیے فی تو آپ لوگ ہیڈن ڈال لی جیگا ولی دکھنی ولی دکھنی جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اور کسی بھی شاعر کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی دو چیزوں پر خاص طور پر دھیان دینا ہوتا ہے کون کون سی پہلا ہوتا ہے اس کی حالات زندگی حالات زندگی اور دوسری ہوتیوں سی عدب خدمات حالات زندگی اور عدب خدمات اور دونوں ہی دونوں ہی اگزائم میں کیا آتے ہیں سوال آتے ہیں کیا آتے ہیں سوال آتے ہیں اور حالات زندگی اور عدب خدمات دونوں ہی کیا ہیں ایمپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے جو ہاں تک میں نے ابھی تک آپ کو پڑھایا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کیوئی نہیں ہو تو پوچھئے پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں ڈاؤٹ ڈاؤٹ کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی ڈاؤٹ رہتی ہے تو آپ لوگ اس نمبر پہ جہاں مجھ سے پوچھ چکتے ہیں 9045 220432 ڈاؤٹ بھولتے آپ لوگ سے